بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز اسمبلی لینگویج ٹوٹوریل سریز کے ساتھ میں ہوں محمد صفدر ڈوگر ویورز آج کی ویڈیو کرنے ہوں جو ٹاپک ہم کور کرے گے ویورجی how to sort array in ascending order over descending order using assembly language ویورز sorting کیا ہوتی ہے sorting ہوتی ہے کسی بھی numbers کو یا character کو arrange کرنا arranging دو طرح سے ہوتی ہے آپ اس کو ascending order میں کر سکتے ہیں یا descending order میں کر سکتے ہیں ascending order کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے چھوٹا نمبر آئے گا فیس سے بڑا فیس سے بڑا ان پر جو سب سے بڑا نمبر جوانا ان پہ آ جائے گا اگر ہم اس کو بات کرتے ہیں تو اس کو فیانی اٹھو جائے گا یعنی کہ سب سے پہلے بڑا نمبر آئے گا فیس سے چھوٹا فیس سے چھوٹا اور لاسپ میں سب سے چھوٹا نمبر جوانا وہ آ جائے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ ہماری اریہ جوانا دیس entsprechend میں ہے تو اب اس کو assembly Kiss میں کیسے کرتے ہیں ہم ایک پروگرام لکھتے ہیں یا میں نے پہلے سے پروگرام لکھا ہوا تاکہ ہمارا ٹائمز زیادہ زیادہ نہ ہو تو وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کو کیسے کرتے ہیں تو آئیے پہلے میں آپ کو پروگرام رن کر کے دکھاتا ہوں اس کی output دکھاتا ہوں پھر آپ کو میں اس کو اس کی code سمجھاتا ہوں یہ ویورز ہمارے پاس ایک پروگرام ہے اس کو میں یہاں پہ emulate کرتا ہوں اس کو یہاں پہ اب run کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ message آگیا enter five number in array میں یہاں پہ five number دیتا ہوں یہ لیں five number میں نے دے دیئے تو یہ آ جائے گا after sorting array four five six seven eight دیکھیں سب سے پہلے چھوٹا نمبر آ گیا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا end پہ eight آ گیا جو اس ہماری array کے اندر سب سے بڑا نمبر ہے تو اب اس کو ہم نے کیسے کہیا تو اس کے لئے میں آپ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں میں نے یہاں پہ include گیا ہمارے ایک function ہے اگر ہم نے کوئی print کے یہ string function ایڈ کرنے ہیں تو اس کے لئے ہم include emu 8086.inc کر لیتے ہیں ہمارا یہ basic structure اگر آپ کو نہیں پتا تو میری اس کے اوپر ویڈیو ہے basic structure of assembly language program تو وہاں سے آپ جامتے دے سکتے ہیں dot model smart dot data data section کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کو ویریابل یا array کو declare کرتے ہیں تو میں نے کیا کیا array کا نام میرا ARR ہے اس کی data type dp ہے five اس کی length ہے dup اور لکھ دیا میں نے اور اس کے بعد پرنسز کے اندر question mark کیوں کہ ہم اس کو run time پہ five value جو ہے نا وہ enter کرائیں گے اس کے بعد ہمارا code section start ہو گیا main procedure ہم نے یہاں پہ start کر دیا move ax, add the rate of data move dx, ax یعنی کہ کیا کیا ہم نے ایک heap memory create کر لی جس سے ہم data section کے اندر جو array ہے اس کو ہم access کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے message لکھ دیا enter five number in array یہ message تب ہی آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے یہ والی line اس کے اندر include کرائیے اگر آپ نے یہ line include نہیں کرائیں گے تو اس طرح کا message آپ اپنے program کے اندر نہیں لکھ سکتے پھر ہم نے کیا کیا پانچ number ہم نے input کرانے ہیں تو ہم نے کیا کیا five time ایک loop لگا دی general register ہم use کرتے ہیں cx کیونکہ cx register ایک ایسا general register ہے جو loop کو control کرتا ہے ہم اس کی length رکھ دیا five یعنی کہ اگر پانچ number دینے تو اس کو five time کر دیں گے اگر ten دینے تو ten time اس کو کر دیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کیا move bx offset array کا جو پہلا address ہے اس کو ہم نے access کر لیا bx register کے اندر اب جو بھی value ہم اس کو دیتے جائیں گے وہ bx register کے اندر ہم store بھی کرتے جائیں گے move ah one یہ ہماری ایک service interrupt service routine ہے one ہے جس کے لیے میں use کرتے ہیں single character یا single integer کو input کرانے کے لیے input کا loop لگا دیا ہم نے in twenty one h dot input کر دیا move bx al یعنی کہ al کے اندر جو بھی value آئے گی پہلی value آئے گی اس کو بx ray کے اندر جو ہے نا register کے اندر store کر دیں گے جو ہماری array کے اندر store کرواتا جائے گا increment ہم نے کر دیا bs کو اور loop کر دیا ہم نے input یعنی کہ یہ کیا کرے گا five time جو ہے نا وہ ہمارے سے پانچ نمبر جو ہے نا وہ input کروالے گا پانچ نمبر input کرانے کے بعد ہم نے اس کو کیا کرنا ہے sort بھی کرانا ہے sort کرانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہر نمبر کو دوسرے نمبر کے ساتھ compare کرنے یعنی کہ پہلے نمبر کو دوسرے کے ساتھ compare کریں گے اگر پہلا نمبر دوسرے کے ساتھ چھوٹا ہے تو ہم اس کو swap نہیں کریں گے بٹ اگر پہلا نمبر دوسرے نمبر سے چھوٹا ہے تو ہم کیا کر دیں گے اس کو swap کرا دیں گے ہمارے دو time loop چلے گا ایک loop جو ہے نا ہمارا point time چلے گا five time اور دوسرا loop ہمارا four time چلے گا move cx five decrement کر دو cx کو outer loop ہم نے لگا دیا move کرو bx comma cx جو cx کے اوپر value پڑی ہو یہ اس کو کس میں store کرا دو bx کے اندر move si register zero یعنی کہ si register ہم نے زیرو سے initialize کرا دیا compare loop compare کرو جی کیا کرو پہلے address کے اوپر جو value پڑی ہوئی ہے اس کے اندر کس کا ڈال دو AL کے اندر اور دوسری角 کے اوپر جو value پڑی ہوئی ہے اس کو کس کے اندر ڈال دو dl کے اندر کیونکہ ہمارے پہلے dress کے اوپر جو بھی value ہوگی اس کو AL کے اندر ڈال دیں گے اور دوسری جعنی کہ دو value ہم نے access کا دی پہلے slice والی اور دوسرے dress والی اب ہم کیا کریں گے ان کو compare کریں گے پہلی value کو دوسری کے ساتھ compare کریا اگر source میں سے destination کو minus کریں گے تو result اگر ہمارا carry جو انا one آجتا ہے ہم کہتے ہیں jump if carry اگر carry آجتا ہے تو no swap کوئی بھی swapping نہیں کرنی اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پہلا نمبر چھوٹا ہے دوسرا نمبر ہمارا بڑا ہے تو اس کے لیے swapping کرانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے اگر no swap پہ جائیں گے تو کیا کریں گے increment کر دو ایسا ہی میں ایسا ہی کی value کتنی ہو جائے گی zero سے one ہو جائے گی اور decrement کر دو bx کو bx کی value کیا ہو جائے گی four ہو جائے گی اور اس کے بعد jump not equal to zero تو ہم کیا کریں گے دوبارہ پھر کس پہ چل جائیں گے compare پہ چلے جائیں گے اور اس کے بعد پھر کیا کریں گے دوسری جو اب ہمارا ایک one یا time move ہو جائے گا ایسا کی value one ہو جائے گی اس کے اپنے کیا کرے گا پہلے index کی value value اٹھا کے helmet ڈال دے گا اور تیسے index کی value dl کے اندر ڈال دے گا دوبارہ پھر ان کو compare کرے گا اور compare کرنے سے اگر اس کا carry one آ جاتا ہے تو no swap میں چلے جائے لیکن اگر نہیں آتا تو کیا کرے گا اگر پہلی value بڑی ہو اور دوسری value چھوٹی ہو تو کیا کرے گا اس کو swap کر دے گا یعنی کہ دوسری value کو پہلے index میں ڈال دے گا اور پہلی value کو دوسرے index کے اوپر کیا کر دے گا move کر دے گا اس طرح ہماری value جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گی swap ہوتے جائے گی اور outer loop جو ہے نا ہمارا بار بار جو نا وہ گمتا جائے گا اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ایک new line کا code لکھتے ہیں move ah2 move dl 10 int 21h move dl 13 int 21h یعنی کہ یہ ہماری new line کے لیے ہم نے code لکھتی ہے پھر ہم نے ایک message display کا دیا after sorting array یعنی کہ اگر وہ sorting array کے بعد یہ message آ جائے گا ہم نے fit کیا کیا five time loop چلایا bx register کو array کا index جو ہے نا وہ ہم نے store کروا دیا یہ والا جو loop ہم آگے لگا رہے ہیں یہ کیا کرے گا ان element کو جو ہم نے sort کی ہوئے ہیں ان کو کیا کرے گا screen کو پہ display کر دے گا اور اس کے نام کے ہم نے ایک loop لگا دیا ہم نے کیا کیا جو ہمارا پہلا ڈریس تھا اس کو ڈی ال کے اندر store کر دیا یعنی کہ اس کی value جو ہے نا یہ ڈریس نہیں بلکہ اس کی value کو ڈی ال کے اندر store کر دیا اور اس کو value کو ہم نے کیا کر دیا یہاں پہ show کر دیا اور ڈاست انٹرپڈ یہاں پہ آ جائے گا یہ والی جو تین لائنے ہیں یہ ہماری ہوتی ہے space کے لیے اگر ہم ان لائنوں کو یہاں پہ نہیں لکھیں گے تو یہ کیا کرے گا ہر نمبر کو دوسرے نمبر کے ساتھ ہی لکھ دے گا اور increment کر دے گا بی ایس کو اور loop five time چلتا جائے گا اور پانچوں value جو ہماری swap ہوئی ہیں یہ sort ہوگی ہیں ان کو show کر دے گا یہ دیکھیں میں یہاں پہ five value تھا اس کو یہ لیں جی یہاں پہ آ جائے گا after sorting array یہ دیکھیں value ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ show ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے وہ تین لائنے جو ہماری space والا code تھا اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے یعنی کہ move dl ہمارا 32 اس کے بعد اس کو ہماری space کو کیا کرے گا وہ show کر دے گا اور اس کے بعد dost انٹرپٹ آ جائے گا اس طرح کیا ہو جائے گا ہماری value جو ہے نا وہ space میں آئیں گی ہر value دوسری کے value کے ساتھ ایک space کا اضافہ کر دے گا یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کیا یہاں پہ یہ لے جائے five value لکھ دی ہم نے اور اس نے کیا کیا ان value کو یہاں پہ show کروا دیے اب یہ تھا ہمارا ascending order لیکن اگر ہم نے اس کو descending order میں کرنا ہو تو اس کے لئے صرف آپ کو کیا کرنا پڑے گا jump کر دو اگر اس کا no carry یعنی کہ اس کا carry نہیں آتا اس کا مطلب ہوا کہ پھر ہمارے دوسری value سے پہلے ہی بڑی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا carry نہیں آرہا تو اس کو swap نہیں کرنا تو ہمیں کیا کیا چاہیے ہمیں پہلی value جو ہے نا اس کو بڑی show کر دیا اس کو ہم نے وہی پہ رکھنا ہے چھوٹی value کو آگے جو ہے نا وہ move کرتے جائیں گے اس طرح ہماری bubble sorting ہوتی جائے گی اب اس کو دیکھے run کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں اس کو کرتا ہوں یہ لیں گے اب دیکھیں یہ اس کو کیا کرے گا ڈیسینڈ اگورٹر کر دے گا نائن سیمن یہاں پہ کیا آرہا ہے سکس آرہا ہے فائیو آرہا ہے پھر کیا آرہا ہے ٹو آرہا ہے اس کو اس کس نے گا کر دیا ڈیسینڈ اگورٹر میں کر دیا یعنی کہ سب سے بڑی value فیسٹے چھوٹی فیسٹے چھوٹی اور لاسٹ میں سب سے چھوٹی value کر دی ہے تو یہ تو تھی ویورز آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میرے ویڈیو دکھنے کا شکریہ تو نیکس لیچ تک بائی